قبلہ علامہ احمد رضا امجدی صاحب حضرت یہ اشارت فرمائیے گا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اتھار رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں ہی کی محبت کتنی اور کیوں ضروری ہے اس پر کلام فرمائے نحمدوہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا اس امت میں لوگوں نے صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ساتھ ان کی شان و عظمت کو انکار کر کے ظلم کیا آج تک کسی امت میں یہ تاریخ نہیں ملتی کسی نبی کے امتی نے نبی کے گھر والوں کا اور نبی کے صحابہ کا انکار نہیں کیا یہ آج کل امت اس قدر گھمراہیت پر جا چکی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے انکار کریں دیکھیں حافظ صاحب یہ بہت اہم ترین موضوع ہے فضائل تو آپ نے ذکر کی ہے اور اس کے بغیر بات پوری بھی نہیں ہونی لیکن آپ اس بنیاد پر حافظ صاحب جائیں کہ اگر صحابہ یا اہل بیت میں آپ کسی کو بھی ہٹائیں تو دین باقی نہیں رہتا اللہ اکبر بنیاد ہل جائیں گی پھر تو قرآن مجید فرقہ نحمید پر سوال اٹھیں گے حضور کی احدیث پر سوال اٹھیں گے کیا قرآن ہم تر ڈیریک پہنچا ہے کیا حضور کی احدیث ہم تر ڈیریک پہنچی ہیں پہنچانے والی یہی تو ہستی ہیں بے شرح آپ ازواج متحرات کو اگر ہٹائیں ماذا اللہ اور ان کی شان و عظمت پر اگر کوئی دوسری بات کرے اور آنچ لانے کی کوشش کرے تو ایسے ہزاروں مسائل ہیں جو امہات المؤمنین ہی نے حضور سے سن کر باقی عورتوں کو بیان کی وہ کہاں جائیں گے دیکھیں جو آپ نے انتخاب کے بات کی نا حضرت نے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا وہ بے نظیر و بے مثال دیا حضور کو جو اللہ نے عطا کیا تو صحابہ بھی حضور کو رب العالمین نے عطا فرمائے اہل بیت بھی اللہ کے محبوب علی کی صلاة والسلام کو اللہ نے عطا فرمائے تو جیسے حضور بے نظیر و بے مثال ہیں ایسے جو اللہ نے حضور کو دیا وہ بے نظیر و بے مثال ہیں کیا کہنے اللہ صاحب کمال جملہ اور پھر دیکھیں اس کو بزرگوں نے خلاصتاً بھی بات ذکر کی فرمائے صحابہ اکرام علی مردوان ایک مومن کے لیے والد کے حیثیت رکھتے ہیں اور اہل بیت ایک مومن کے لیے والدہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو جو فرما بردار بچہ ہوتا ہے وہ والد کا بھی عدب کرتا ہے والدہ سے بھی محبت کرتا ہے تو ایسے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نسبت کی وجہ سے جتنے حضور کے قرب سے مشرف ہوئے صاحب ایمان ہوئے حضور کا قرب پایا وہ ہر ایک کا عدب اور احترام کرتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ علیہ وسلم لازم اکرام یہاں ہمارے پرگام کا وقت مکمل ہوا کل صبح سہر کی نشریات میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جی ہاں آپ کا مزوان حافظ محمد طاہر قادری آپ کے ساتھ ہوگا اور ٹرانسمیشن ہوگی رمضان میں بول آپ ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سال انتظار تھا مجھے پیش سمجھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گرم لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں